موسیقی غائرین عبادلہ علیہ السلام کا محبت برا جلوس کر بلائی مقدسہ کی طرف روان دوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی آئیے اپنا تعریف کرائیں گے ہم پاکستان سے آئے ہیں لہت کاسٹ ہماری بھٹو ہے اور دو دن ہوئے مولا کے حرم سے چل رہے ہیں مولا کے پیاس پہنچنے والے ہیں یہی امید لے کے آئے ہیں ظاہرین ہے مولا کے اچھا یہ آپ کروڑا کی طرف پیدل جو جا رہے ہیں تھکاوٹ کے باوجود کس جذبے کے تحت جا رہے ہیں بس محبت کے پاس ہے محبت کے جذبے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کسی چیز جا رہے ہیں سفر مولا کا کر رہے ہیں کربلا میں جا کے آپ کی کیا خواہش ہوگی پہلی خواہ شہد ہے اس کے بہنوں نے سفر کیا ہم ہوئے ہمیں لے کے کچھ نہ کچھ مل جائے گا آخرت کے لیے لینے آئے ہیں بس یہی دعا ہے ہاں کوئی پیغام دینا چاہیں گے دائرین کو دائرین کو یہی ہے سبر کا تعمل کریں آرام سے زیارت کر کے فرسہ لے کے سب کو یہ آپ پر چلے جائیں گے اور کیا ہوگا مل جائے گا مرسا دینے آئے ہیں بادشاہ حسین دے گا کچھ نہ کچھ دے گا سب کوئی دے گا سبر سے میرا لکھ میر نام ہے میں سکھر سے آیا ہم پاکستان سے میں پہلی بار آیا ہوں میں نے دیکھا یہاں بہت بڑی خزمت ہے میں پہلی بار آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں جنت میں کھلا ہوں یہ جنت کا ایک تکرہ ہے میں کہہ رہا ہوں جو بھی مومن دیکھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہم مولا حسین کو یہاں بھی بلائے دیکھے یہ جنت ہے جنت کا تکرہ ہے مولا حسین بہت قریبے قریبے بنے قریبے مولا حسین کو پرسا دینے جا رہے ہیں ہم ہم ابھی سارے زائریں جا رہے ہیں مولا حسین کا پرسا دینے کے لیے مولا حسین کا چلے میں ہم چلے ماربین وہاں کریں گے ہم نے سفر میں ایسا دیکھا کہ دنیا میں ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا امام حسین کے علاوہ بس ایسے جنت کی نظارہ آ رہا ہے ہم پاکستان سے آئے ہیں ہم پاکستان سندھ سے آئے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگا کہ بس خدا خدا کی خدا ہی ہے یہاں پہ اسلام علیکم میرا نام محمد محسن رضا ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں یہاں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہوں اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور یہ اس سے بہت سی چیزوں کا درس ملتا ہے اور تمام دنیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے دیکھیں اور وہ تمام دشمنان اسلام اور دشمنان تشیعہ وہ آ کے اپنی نقامی دیکھیں انہوں نے جتنی کوششیں کی کہ اس واقع کو روکنے کے لیے اس مشیق کو روکنے کے لیے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں نقام ہو چکے ہیں یہ وہ سرزمین عراق ہے جہاں شروع سے لے کے ابھی تک یہ حالت جنگ میں ہے اس کے باوجود بھی عراقیوں کا یہ جذبہ ہے کہ وہ کس طرح ان کی مومنین جو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ہر طبقے کا لوگ ہے یہاں کوئی شیعہ نہیں ہے سنی بھی ہیں اہلِ بہاب بھی ہیں اہلِ حدیث بھی ہیں دیو بند بھی ہیں ہندو مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں کرسچن بھی ہیں یہودی میں پوری دنیا سے یہاں لوگ تشریف لا رہے ہیں اور جذبہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں بائی واغ اور یہ نقامی ہے پوری دنیا کی یہ نقامی ہے جو طاقتیں اس کو نقام کرنا چاہتی تھی وہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ کس طرح نقام ہوئے ہیں یا علی مدد سر الحمدللہ مالک کا شکر ہے ہم نوشی میں نکلے ہوئے ہیں اور ہم پاکستان کنٹریز ہیں خیرپور میرے سندھ سے ماشاءاللہ سے ادھر بہت سہولت الحمدللہ اور بہت ازادار ادھر ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں ہمیں ہمارے جو لوگ پھسے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج پہنچ آئیں گے میں کہتا ہوں وزیراعظم کو وہ ان کو طرف دے دے وہ نکل آئے دیا پیش کرنے جا رہے ہیں ان کو اور یہ بچے چھوٹے بچے معصوم بچے جوان بڑے سب پرسہ دینے جا رہے ہیں بی بی زینب کو ان کے بچوں کا جو شہید ہوئے کربلا میں وہ بے جرم و خطہ ان کو قتل کر دیا ان مسلمانوں نے جو کلمہ نبی کا پڑھ رہے تھے ان مسلمانوں نے جو حسین کو نبی کے کاندوں پر دیکھتے تھے ستر دفعہ تھبان رب عالب حمدہ کا سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے لیکن کسی نے بھی کسی نے بھی معمول سین کو نہیں پہچا نہ کربلا نجف سے چلے ہیں لیکن بہت اچھا سفر گزر رہا ہے ظاہرین جو ہے مولا کو کسا دینے کے لئے جا رہے ہیں بہت اچھا سفر گزر رہے ہیں ہم تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ادھر آئیں اور نجف سے کربلا جا کے دیکھیں کہ کیسے مولا کے جانے والے ہیں جو سفر کر رہے ہیں کوئی تھکن محسوس نہیں کر رہا بہت اچھا سفر گزر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھا سفر گزر رہا ہے ہمارا نجف سے کربلا جا رہے ہیں جتنے بچے ماں بہنیں ہماری ہیں سب سفر کر رہی ہیں بہت اچھا سفر کر رہی ہیں الحمدللہ آپ بھی آئیں پاکستان والے سب لوگ مومنین کے روکیسٹ ہے یہ سفر دیکھیں آکے یہ مولا کے کیسا سفر ہے جو بھی چیز آپ تو سفر کرتے ہیں وہ ملتی ہے آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو انشاءاللہ آپ جلد اور جلد سفر مالک آپ کو سب کو کرائیں آمین موسیقی موسیقی من موسیقی 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 ہم اس کے سر بھی جائے دیتے مال جان بھی دیتے کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے سب سے بہترین مولا ہمارا مولا ہے امام حسین ارسان اسلام نظریہ اس سے پیشک ہے ہر ایک چیز کا خود اس نے لیا ہے اور خدا پیشک میرا نام سوہل علی بوزانی ہے گجرات انڈیا سے ہوں اور یہ پاک سپر کے لیے امام حسین کا پاک سپر ہے اس کے طرح بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ بہت برکتی ہے اور بہت بہت باپاک سپر ہے یہ انشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت روحانی سپر کر رہے ہیں انشاءاللہ خدا حافظ یہ عربین حسینی پیدل مارچ اگر انڈیا زمان میں کہا جائے جیسا کی قرآن کریم کے چھٹے پارہ کی سب سے پہلی آیت وَلَا يَحِبُ اللَّهُ الْجَحْرَ بِسُّ مِنَ الْقَوْلِ اس میں پروردگار کہتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں برا لگنے والا الفاظ مت کہو لیکن اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو حتماً تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ یعنی یہ ہمارا پیدل جو مارچ ہے اسی آئے کریمہ کے زیل میں یہ بات کہتا ہوں کہ امامِ مظلومِ کروالا پر ظلم ہوا ہے اور آج ہم نبے سے پچاسی کلومیٹر پیدل چل کے یہ مارچ نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے وہ کروالا کے میدان میں امامِ مظلومِ کروالا پر ہوا ہے حسین جیسا جو نہ کائنات میں کوئی نہیں آیا اور حسین ہی ہے جو کائنات میں پوری کائنات میں شفاعت کا جو نہ ایک واحد ذریعہ ہے باباد محمد بلند تر سالواز اللہ اللہمہ صلی اللہ السلام علیکم میں دوارہ بلاؤ ہوں میں حضر کام سکردو پاکستان سے آیا ہوئے ہیں امام حسین کی چہرم منانے کے لیے ہم نجب سے کربلا کی طرف آج تیسر دن ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں اس کا عجر و صحب اللہ تعالیٰ دے دے اور امام حسین جیسا کہ آپ جناب کو دیکھایا جا رہا ہے کہ یہ اربعین کی واق جو دنیا میں اس ٹیم ہر ملک کو برشان کیا ہوا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے اس اربعین کی اتنی بڑی واق چل رہی ہے اس میں یورپی ملک جو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اس ٹیم چازش چل رہی ہے کہ اس اربعین کو واق کو روکا جائے اس وجہ سے ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی جن کی وزا ویزا کو روکا گیا اور کچھ آ سکے کچھ کافلے تو انہوں نے آنا منصوب کر دیا انہوں نے کہا ہم ربی لیول میں جائیں گے اور میں آپ کو اسنی اپلی کروں گا کہ میں نے بہت التجا کرنے کے بعد اس واق کو واق میں شرکت کی آپ کو بلتجا کروں گا ایک دوا کر کے دیکھیں یہاں پہ عجیب رنگ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہاں پہ انشاءاللہ آپ سب کو نصیب کریں اور میری بھی گھر والوں کو میری امی کو سب کو نصیب کریں آمین لبھائے کے یا حسین مولا حسین کے نام کیا ظارف کر رہے ہیں ساری کائنات یہاں جھکی ہوئی ہیں سندھ کے پنجاب کے انڈین بلوچستان سارے یہ پتھان جو لوگ ہیں سارے جو انڈین ہیں یا پاکستانی ہمارے بھائی بہن ہیں ساری یہاں پہ امام حسین کی یا پہ جھکے ہوئے ہیں امام حسین کے لئے جملائی دوسرے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے جو اس نے اپنی زیارت ہمارے بہو شرف ادا کیا ہے وہ لبے کی یا حسین لبے کی یا حسین یہ امام حسین کی ہمارے دل میں محبت ہے سارے پاندھیڑیوں کو محبت ہے زماروں کو محبت ہے اور آپ کا بڑا بڑا شکریہ جو ہم سے انٹرویو لیا ہم مشکور ہیں ان کے کربلاو کے انہوں نے بہت اچھے انتظام کی ہے مالک ان کو اس سے بھی زیادہ دے اور مظلوم کربلا کی ترتی میں جو بھی آیا ان کو سب کو تندرستی دے مولا پاندھیڑ پاک ہم سنتے رہتے تھے آج ہم نے اپنے آکھوں سے دیکھا لیکن اتنا کچھ دیکھا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور ہم گاؤں میں اگر شہر میں یا کہیں بھی دس دے کوئی پکا دا ہے کہتا ہے کوئی وڑے را ہے یہاں تو اتنا کچھ سکھی نے دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے سب ان یقافلو امید آئے دے انشاءاللہ نمک سے روٹی کھا کر بھی انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے اور یہی مشی کریں گا اور یہی پیغام ہے کہ آجاؤ یہاں پہ آجاؤ یہاں پہ مولا بلا رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے آجاؤ یہاں پہ آجاؤ آپ سارے بھی ادھر آئیں یہ بہت اچھی جگہ ہے آپ لوگ کو آنے چاہیے درسہ کربلا انسان کو بلائی کی طرف لے کر جاتا ہے آپ بھی سارے ہیں میرے نام شہداد ہے میں پاکستان سندھ سے آیا ہوں ہمیں ظاہرینے ہر سال آتے ہیں مولا علی کے نجب سے پیادل چلتے ہیں یہاں مولا کربلا تک ہمیں بہت مزہ آیا اگر نیاز مولا کا موقع بھی ہیں جہاں وہاں روکتے ہیں ہر قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ہر سالہ ہر سال آئیں گے مولا کی زیارت کے لئے اسلام علیکم یا علی مدد میرا نام غلام اسگرے میں پاکستان سے سندھ سوبہ زلہ خیرپور میرہ سے آیا ہوں میں بہت بہت خوش نصیب ہوں امام حسین نے مجھے بولایا ہے میں نجب سے پیادل سفر پہلی بار میں آیا ہوں پہلی بار میں سفر کے آیا ہے اتنا مد آیا ہے کبھی نہیں آیا امام حسین یہی درخواست دے ہر سال آئیں ہوں امام حسین کی زیارت ہے میرا نام سید سابر حسین شاہ ہے میں پاکستان سے آئے ہوں نجب سے پیادل چل کر کربلا مولا سیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں راستے میں لوگوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے عراق کے لوگ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ ہماری خدمت کی ہے یا علی مدد السلام علیکم تمام مومنین اور مسلمانوں کو میری طرف سے یا علی مدد ہر سال ہم یہاں آتے ہیں مشی کرتے ہیں اور نجب سے لے کے کربلا مولا جس میں بچے بوڑے نوجوان زہیف سب شامل ہیں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائے مولا کے در پہ اور زیارت نصیب فرمائے اور تمام مومنین کو عدیت دے کہ تمام مومنین یا کربلا مولا ہمیں آئیں اور امام پاک کی زیارت نصیب ہو آپ کو شاہلی علیہ السلام کی مدد سید عارف سین شاہ میرے نام ہے پاکستان کا رہشی ہوں صوبہ پنجاب ہے اور ڈسٹرک چکوال سے تعلق ہے تو میری گزارہ شرف یہ ہے کہ جو یزیدی تھا اس نے تو اپنے دور میں کردار دکھایا مولا حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے محسن انسانیت میں تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار نواز رسول علیہ السلام کے پاس آئیں اور اس سفر کو اپنائیں اور پھر دیکھیں کہ یزیدیت اور حسینیت میں کیا فرق ہے الحمدللہ بے انتہا اچھے لوگ ہیں اور مولا حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ایک میمان بھی نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے اور بار بار قدم قدم پہ ہر کھانا دیا جا رہا ہے مولا حسین کے ہر میمان کو ہر ازادار اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ اسے کھانا نصیب ہوتا ہے اور دو ہی جگہیں ایک کھانا کب ہے جہاں پہ لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور دوسرا نواز سے رسول کا در ہے جس کے سال میں ایک بے اندھا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور گزارش ہے محسن انسانیت کے پاس آئیں اور ایک دفعہ زیارت حسین اللہ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے زیارت کریں تاکہ پتہ لگے حسینیت اور یزیدیت میں کیا فرق ہے سلام علیکم میرے نام ہے فضل عباس میں پاکستان کے رہنے والا ہوں سب ہی پاکستانی کو سلام پیش کرتا ہوں خصوصا جو مظلوم ہیں کشمیر کے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالی مولا حسین کے صدقے اور کربلا کے شہدان کے صدقے ان کو بھی اللہ تعالی آزادی دلائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صبح سے نکلتے ہیں اور شام سے جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ کاروان شروع ہے ایسا کاروان شروع ہے جو ختم ہونے بھی نہیں ہوتا نئے میں دیکھ رہا ہوں فرشت ملکہ یہاں مولا حسین کی حاضری پر جا رہے ہیں میں خصوصا مومنین کو دعا کرتا ہوں سب اس سفر پر روان دماغ ہو تاکہ مظلوم کربلا کی زہرت آپ کو نصیب ہو شکریہ اسلام علیکم سرور کائنات کی حدیث ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اسی لئے ہم اپنے بچے چھوٹے چھوٹے سب ساتھ لے کے آئے ہیں اور دوسرے بھی ظاہرین کو کہتے ہیں کہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر ٹائم کو ضائع نہیں کریں یہ جنت کا ٹکرا ہے ادھر سے آ کر جنت کا لطف اتھائیں اور سرور کائنات کو راضی کریں اور علی کو راضی کریں اور بطول کو راضی کریں سلام علیکم یہ جو مشی ہے یہ بہت پیارا سا ایک ہمارا انداز ہے جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو لے کے اپنے بوڑوں کو لے کے اپنے جوانوں کو لے کے اپنی ماں و بہنوں کو لے کے اس سفر پہ نکل آتے ہیں اور یہ اتنا پیارا سفر ہے ہم تمام مومنین کو تمام اہل اسلام کو پیغام دیتے ہیں کہ آئیں اس سفر میں آئیں اس سفر میں ہمارے ساتھ آئیں تاکہ اس سفر میں آکے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اراکی لوگ یہ ایرانی لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں اور یہ صرف اور صرف نام حسین پہ آکے سب کچھ کرتے ہیں ہم چودہ سو سال کے بعد آج اربین کے اوپر یہ واق کر رہے ہیں ہم اس وقت کو یاد کریں جب یہاں پر بیعبان ہوتا تھا یہاں پر سہرہ ہوتا تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کس طریقے سے پاپیادہ اس راہ پر چلے گئے ان کو چلایا گیا ہم ان منزلوں کو یاد کریں ان کٹھن تقریبوں کو یاد کریں ان کو توقع بیڑیاں ڈال کے ان کو چلایا گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کو یاد کریں اور اس راہ کے اندر ہم اپنی دنیا بھی سارے مسائل بھول جائیں اور صرف صرف کربلا والوں کو یاد کریں اور میرے گزارش ہے پاکستانی حکومت سے اور کہ عراقی حکومت کے ساتھ مل کے پاکستانی حکومت عراقی حکومت کے ساتھ مل کے بہت اچھا کوئی نظام لے کے آئے یہ جو آج سے چودہ سو سال پہلے امام حسین نے جو یزید کے خلاف نکلا تھا اگر یزید کو پتا ہوتا کہ آج یہ اتنا بڑا مجمع اتنے کرونوں کے لوگ نکلتے تو یزید یہ غلط کام نہیں کرتا آج یہ لوگ اپنے ملکوں سے گھروں سے نکل کر اور ادھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام زینب سجاد علیہ السلام کی سنت کو ہم جو پورا کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ دیکھئے عالم اسلام کا سب سے بڑا مجمع ہے اور اس سے زیادہ کوئی مجمع ہو نہیں سکتا سب لوگ کیسے چل رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں لوگ چل رہے ہیں لیکن تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو بس امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی چلتے ہی رہتے ہیں بس یہ ہمارا پیغام ہے سب مسلمان بھائیوں کو کہ وہ جو بولا گیا تھا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لنے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج ہر مسلمان کے لوگ یہاں پہ ہیں سب لوگ یہی پکار رہے ہیں ہمارے ہیں حسین نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے کوئی فرقہ نہیں ہے ادھر ہر لوگ ہر مسلمان کے آپ کو لوم ملے گے اور سب سب لوگوں کی یہ ایک ہی آواز ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اس پرامن مارچ کو تمام دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی قربانی رائے گاں نہیں گئی تمام عالم اسلام بلکہ پورے دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے جانے جانے کونے کونے سے کہاں کہاں سے بغیر مذہب کے بغیر رنگ و رنگت کے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور مولا حسین کی بارکہ میں نظران حقیقت پیش کر رہے ہیں سلام یا حسین سلام یا حسین یہ بے شک ایک موجزہ یہ ہے یہ زہور اے امام زمانہ علیہ السلام کی تیاریاں جاری ہیں اور ایک جنت کا سما جنت کا منظر لگتا ہے جب ہم ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ کوئی تھکن ہے نہ کوئی بھوک اور پیاس جو کربلا میں سب پیاسے شہید ہوئے یہاں پہ ہر قدم پہ ہمیں پانی میسر ہوتا ہے اور ایک عجیب سا منظر ہے واقعی جنت ہے جنت ہے کربلا جی وسیم اقبال پاکستان سے ایک کمالیہ شہر ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پرسو سے اس سفر پہ گامزن ہیں اور ہر لحمہ ہمیں ایک مارفر کی طرف لے کے جا رہا ہے اگر انسان سوچے تو اس میں بہت سبق حاصل ہوتا ہے ہم کیسے اپنے آپ کو تبیل کر سکتے ہیں کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا بورا ہے ہم اس راستے پہ چل کر سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور میرا پیغام پاکستانیوں کے لئے یہی ہے کہ آپ آئیں اور اس جگہ کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ایک آل محمد کیسے شام سے واپس کربلا آئے تھے اور کیسے انہوں نے کن مصیبتوں میں یہ سفر تیہ کیا موسیقی 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 یہ کیا ہے کہ ہمارے امام حسین کے عشق میں جو پیادل ایدر جو ہمارے امام کو قید کر کے پیادل چلایا تھا ہمارے بی بی پاکوں کو اسے وجہ سے ہم اس عشق میں پیادل چلتے ہیں یہ ہمارا عشق ہے حسین ہے آپ پیادل چل کے جو کربلا جا رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تمام بہترین لگ رہا ہے اور یہ ہمارا شیعت کا بڑا سب سے بڑا دنیا کا بڑا اجتماع ہے اور اس میں کافی سارے یعنی وہ پہلوے ہیں ہدایت کے پہلوے اور اس میں جو ہے نا وہ شیعت کو فروغ مل رہا ہے پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ شیعہ قوم کتنی متحدے اور کتنی طاقت ہے ہمارے اس پیغام میں اور اور روحانی گزا کے یعنی جسمانی گزا کے ساتھ سادہ روحانی گزا بھی ہمیں سفر میں مل رہی ہے ہمارے امام کی نظر خاص ہے ہمارے سفر میں مولا کے کرم سے ہم مولانے اجازت دیے ہم ادھر آئے ہیں اور مولا کا بہت شکر ہے ہم شکر عدا نہیں کر سکتے کہ مولا نے ادھر بلائیا ہے مولا اس سے بھی توفیقات میں عضافہ فرمائے اور مولا جتنے زائرین ادھر آئے ہیں اور مولا ان کی حفاظت فرمائے اور جتنے نہیں ہیں مولا ان کو اگلے سال اس عربائن پر ضرور ملائیں یہ بات جو ہے نا یہ بالکل سے فارغی اتنی عوام آ رہی ہے یہ بس ابن کریم ابن کریم کا کرم ہی ہے کہ اتنے عوام یہ سمارے کوئی ایسا ایک آدمی میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بھوکھا رہ گیا ہوں اتنا لنگا رہے ہم خود بہت پریشان ہیں یہ سوچ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے پاکستان گجرات سے آیا ہوں لوگ کہتے ہیں نا ہم مر کے جنت میں جائیں گے ہم لوگ جو زندہ ہیں وہ جنت میں چال رہے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنت میں کھانا محمسین ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں مولا محمسین صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر جو ہے وہ ہم جنت میں لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ جو چال رہے ہیں وہ جندہ جنت میں مولا محمسین کے لیے چال رہے ہیں سونا تھا لوگوں سے کہ 33 کلومیٹر میں جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ نالے لگا ہوا ہے دسترخان آج اپنی آنکھوں کے سامنے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں اور زندہ ہی جند میں سیر کر رہے ہیں الحمدللہ صحیح حسین بادشاہ بہت کمال ہیں بہت اچھا انتظام ہے الحمدللہ کہ یہ ہم لوگوں کو آج تک نہیں دیکھا جو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں مولا پنج تفاق تمام زواروں کو سلام اور اللہ پر قبول فرمائے والسلام السلام علیکم یا با عبداللہ میرا نام اقبال ہے میں ملتان سے ہوں پاکستان سے شہر سے سب زیارات کو سلام پیش کرتا ہوں جو عربین پہ ہیں جو نہیں ہے کوشت کریں کہ اگلے سال عربین دے ضرور ہے مولا حسین کی زیارت قبول لگ منزارہ قبر الحسین فقہ زارانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے حسین کے روزے کی زیارت کرتا ہے کوئی اس نے میری زیارت کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ آج جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو تمام چاہنے والوں کے آنسو تمام چاہنے والوں کی آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں تو جب ہم عام طور سے چاہنے والے چودہ سو سال کے بعد جا رہے ہیں اور ہمارے دل بھر آتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو جب اہل حرم حرم میں آئے ہوں گے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی اور بس دعا یہ ہے کہ پروردگار تمام حسین کے چاہنے والوں کو جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے اور ایسی پرچم حسین ہمیشہ بلند رہے ہیں خصوصاً سندگ مومنین حضرات سے یہ گزارش ہے میری کہ یہاں پر آکے یہ ہم سبق سیکھیں کہ یہ درس حسینی درس ہے اور اس درس میں ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے میں سلام پیش کرتا ہوں ان عرب ممالک کے جو عراق کے بندے ہیں ان کو یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں مسلمانوں کی مومنوں کی موسیقی موسیقی